السلام علیکم ویورز آج میں موجود ہوں سرما والا کی ڈسپلے پہ اور انشاءاللہ میں آج آپ کو یہاں کے کیملز دکھاؤں گی اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ان کے بلس ویرہ دکھا چکیوں لیکن انشاءاللہ میں آج آپ کو یہاں کے کیملز اور جو ہے گوٹس دکھاؤں گی جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے گوٹس بھی ہیں ان کے پاس تو ویورز میرے پیج پہ کافی ساری ویڈیوز جو ہے وہ سرما والا کی موجود ہیں جس میں ان کی کمپلیٹ کلیکشن بھی ہے اور ان کے فینسی ڈوکس وغیرہ بھی میں نے دکھائے ہوئے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے بھی تب وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ ورلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پیج پہ موجود ہیں یہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ویورز یہاں پہ کیملز کی جوڑی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جوڑی انہوں نے یہ چھوٹی سی تھی جوڑی تو انہوں نے لے کے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے اور یہ تقریباً تین سے چار چار سال کے جو ہے یہ کیملز ہیں تو آگے چل کے میں انشاءاللہ یہاں کے جو منیجر ہیں فیزان صاحب ان سے بھی بات کروں گی اور ان کیملز کی پروپر ڈیٹیلز جو ہے وہ لے کے آپ کو پروائیڈ کروں گی یہ نورٹ فور سیل ہیں کیونکہ یہ صبح والا کی اپنی قربانی کے لیے ہیں یہ انہوں نے اپنے گھر کی قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ کافی پیارے کیملز ہیں تو اس کے میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگوں کو دیکھا دوں اور صبح والا کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت ایسے اونٹ جو ہے وہ کسی بھی منڈی میں کسی کی اپاس بھی موجود نہیں ہیں تو اس لیے میں نے کوشش کیا کہ میں آپ لوگوں کو یہ جو کیملز ہیں ان کو کور کر کے دکھا سکوں یہ دیکھئے ویورز ماشاءاللہ کافی پیارے اور کافی جو ہے ہائٹ میں اونٹ ہیں ویسے اچھی ہر اونٹ کی ہائٹ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے لیکن ان کی زیادہ اچھی ہائٹ ہے یہ دیکھئے تو ویورز آگے چل کے میں یہاں پہ یہ جو ڈسپلی مینجر ہیں فیضان صاحب ان سے بات کروں گی اور ان سے جو ہے ان کیملز ہوئی را کی نسل کے بارے میں اور ان کی جو وہ ویسے ان کی پرائز رینج ہوگی اس کا پوچھوں گی ویسے تو یہ نوٹ فور سیل ہیں لیکن انہیں ازائیسی بات ہے کہ آئیڈیا ہوگا کہ ان کی مارکیٹ میں پرائز رینج کیا ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ بھی ان سے کنفرم کر کے بتاؤں گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ کافی پیارے کیملز ہیں ایک کیمل کو انہوں نے بہت پیارا سجایا ہوا ہے جو بیک پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ جو کیمل ہے اس کو اتنا زیادہ انہوں نے نہیں سجایا ہوا ہے تو ویورز آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کریے گا تو انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے فیضان صاحب سے بات کریں گے اور ان سے جو ہے ان کیملز کی پروپر ڈیٹیلز لیں گے ویورز میرے پیج پہ جو ہے سرما والا کے کیٹل فارم کے جو ہے کمپلیٹ کلیکشن موجود ہے تو آپ لوگ وہ دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ان کی کمپلیٹ کلیکشن جو ہے وہ موجود ہے جس میں ان کے کافی جو ہے وہ فیمز بولز جو ہیں بادل ہے ہلٹن ہے وہ موجود ہیں اور اس وقت سرما والا کے پاس پاکستان کا سب سے مہنگا بول بادل بھی موجود ہے جس کی پرائز رین جو ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ روپیہ ہے تو اس کی بھی ویڈیو میرے پیج پہ موجود ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سرما والا کے کافی پیارے اور زبردست کیملز ہیں تو اب فیضان صاحب کی جانب چلیں گے اور فیضان صاحب سے ان کیملز کی ڈیٹیلز دیں گے کہ کتنے ٹائم سے ان کے پاس ہیں نسل وغیرہ اور ان کی مارکیٹ میں جو اس وقت پرائز رینج ہوگی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ان ویورز اگین ریکویسٹ کر دوں کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور فیضان صاحب جیسے ہی آتے ہیں تو ہم آپ کو ان کی پروپر انفرمیشن جو پروائیٹ کریں گے اور یہاں ان کے گوٹس جو ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو اس وقت آپ ان کے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کیملز دیکھیں یہ بارے میں بتائیے کہ کونسی نسل ہے یہ مڑے چی نسل کے مڑے چی نسل کے جو ہوتے وہ سب سے ہیوی ہوتے اور بڑی نسل کے ہوتے ان کی ایج وغیرہ کا کوئی آپ کو ایڈیا ہے کتنی ایج ہوگی ان کی ان کی تین سے چار سال ہے اور یہ کتنے ٹائم سے آپ کے پاس ہیں یہ ہم نے بچے لے کے پالے اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں سب سے بڑے ہوتے ہیں یہ اس وقت منڈی کے اچھا یہ بھی نوٹ کو سال ہے جی جی بالکل یہ گھر کی قربانی کے مال ہے جتنا بھی آپ نے مال دیکھا ہے یہاں پر ہمارے پلوٹ پر یہ سارا قربانی ہے اچھا ان کی ہائٹ وغیرہ کا کوئی آپ کو ایڈیا کتنی ہوگی اچھا پریبا نو فوٹ سالے نو فوٹ ہائٹ ان کی ان کی پرائز رنج ہوگی رہا کا کوئی بیسے آئیڈیا دے دیں کہ کتنی ہوگی بیسے آئیڈیا میں آپ کو دوں تو چالی سے پینتالیس لاکھ ایک ایک اونٹ کی قیمت ہے اور وہ جو دوسرا اس سے ہے وہ اس کی کوئی پچاس پلس ہے پچاس لاکھ پچاس لاکھ پچاس لاکھ ان کی پرائز ہے بیسے تو اونٹ دس باران لاکھ میں مل جاتے ہیں ان میں ایسی کون سی خاص بات ہے ہم نے خود پالا ہے اور اچھی سے اچھی چیز کھلا ہے آپ ان کی کپ دیکھیں اور باقی اونٹوں کی کپ دیکھیں صحیح بتائیں کہ آپ بتائیں کہ کیا کیا کھلایا گیا ان کے خوراکوں ہیں بلکل ہم انہیں مکھن بھی کھلا گھرمیوں میں تیل دھائیں پلاتے ہیں ان کو اپنی یعنی بھیسوں کے دودھ کا دھائیں بنا کر کھل پلاتے ہیں آپ نے سنا کہ فیضان صاحب نے بتایا کہ یہ ہیں تو نوٹ فور سیل ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی پرائز جو ہے ایک ان کی پچاس لاکھ ہوگی تو ویورز یہ گھوٹس آ چکے ہیں یہ دیکھئے ماشاء اللہ یہ بہت ہی پیارے گھوٹس ہیں گلابی گھوٹس ہیں اور یہ دیکھئے ماشاء اللہ یہ بہت ہی پیاری جوڑی ہے یہ دیکھئے یہ کافی ہیوی گھوٹس ہیں ان کا جو ویٹ بتایا جا رہا ہے کم از کم چار سے پانچ مند کے درمیان ان کا ویٹ ہے تو یہ آپ دیکھئے ماشاء اللہ بہت ہیوی گھوٹس ہیں اور یہ جو ہے گلابی نسل کے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت ہی پیاری کیوں کہ گلابی کے جو ہے وہ کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پنگ کلر میں ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ان کے کافی بڑے کان ہیں اور پنگ کلر میں ان کے کان ہیں تو یہ جو ہے نوٹ فور سیل ہیں یہ بھی سمہ والا کی اپنی گھر کی قربانی کے گھوٹس ہیں لیکن ماشاء اللہ کافی ہیوی گھوٹس ہیں تو میں نے سوچے چلے ہیں تو میں اب ان کے گھوٹس بھی آپ کو دیکھا دوں اور ان گھوٹس کی بھی یہاں پہ ان کے پاس تقریباً 10 سے 12 ایسے گھوٹس موجود ہیں تو ان کی جو ہے کمپلیٹ ویڈیو بھی میری پیج پہ موجود ہے تو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جو پاکستان کا سب سے بڑا ایکسیبیشن وینر میلا وینر جو ہے اسی بھی بھی ہے تو اس کی ویڈیو پہ میرے پیج پہ موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی میرے پیج پہ تو یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کافی پیارے اور کافی ہیوی گھوٹس ہیں ان کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کافی پیارے زبردست گھوٹس ہیں ان کے ان کے سینگ بھی جو ہے بلکل پنک کلر کے ہیں ویورز اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور سمہ والا کا یہ جو ڈسپلی ہے یہ تارک روڈ پہ ہے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویورز